اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور لیٹسٹ انٹرویو جو اے پی سنگھ نے دیا ہے اس حوالے سے لیٹسٹ انٹرویو میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اے پی سنگھ نے متلیش بھاٹی سے معافی مانگی اور سیما حیدر اور اے پی سنگھ جو کہ اس وقت ڈان بنے ہوئے تھے اور سیما حیدر جو کہتی تھی کہ وہ اے پی سنگھ کے ذریعے ہر کسی کے اوپر کیس کروائے گی ان کا گھمنٹ ٹوٹ چکا ہے بکھر چکا ہے کیونکہ اے پی سنگھ خود ایک نمبر کا لپو نکلا ہے اور وہ متلیش بھاٹی سے ڈر گیا ہے اور اس نے متلیش بھاٹی سے معافی مانگ لی ہے جی ہاں متلیش بھاٹی سے معافی مانگ لی ہے گزشتہ روز اے پی سنگھ نے جو انٹرویو دیا ایک چینل کو یوٹیوب چینل کو اس میں اس سے سوال کیا گیا کہ وہ جو لپو سا اور جنگو سا معاملہ تھا جس پر آپ نے لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا تو اے پی سنگھ کہنے لگے کہاں کون سا نوٹس وہ تو پرانی بات ہوگی وہ تو بات ختم ہوگی وہ تو دو بھاپیوں میں معاملہ تھا تو بات ختم ہوگئی اور یہ تو چلتا رہتا ہے وہ بھائی جب چلتا رہتا ہے یہی بات تو متلیش بھاٹی کر رہی تھی کہ یہ لپو تو ہمارے عام برڈ ہے اور اس کو کچھ لگتا نہیں ہے اور وہ کاکڑو جیسا دکھتا ہے اور پڑوسی ہے تو اس وقت آپ نے کیوں دھمکیاں دی کہ میں ڈیفارمیشن کا کیس کروں گا اور لیگل نوٹس بھیجوں گا اور چینلوں کی چرچہ بنے رہے اس وقت اتنی بڑی بڑی بڑکیں کیوں ماریں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کی جب بعد میں مافی ہی مانگنی تھی پوری طرح سے یہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مطلعش بھاٹی نے کہا کہ یہ کامن ورڈ ہے ہمارے وہاں پہ اور یہ شکل سے دکھتا ہی لپو ہے تو میں نے اس کو لپو کہا یا تندور سے نکلا و کالا کہا تو یہ کامن چیز ہے وہ دکھتا ہی ایسا جس پر سیما حیدر نے سچن نے نہیں سیما حیدر نے کہا کہ جی وہ کاروائی کرے گی حالانکہ سچن کو اس میں کوئی اتراز نہیں تھا سچن نے کہا کہ میں واقع ہی لپو ہوں مجھے کوئی اتراز نہیں سیما حیدر نے بھارت کی بیٹی پر کیس کیا حالانکہ یہ بھارت کی بیٹی اور بھارت کے بیٹے کا آپسی معاملہ تھا لیکن سیما حیدر جو کہ ٹریس پاسر ہے ایلیگلی میگرینٹس ہے اس نے جو ہے وہ دھمکی لگائی اور اس نے کہا جی وہ اس سے معافی منگوائے گی جس پر متلعش باٹی نے صاف انکار کر دیا تھا اور اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ کرنی سینہ اور اس کے وکیلوں سے اے پی سنگھ جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں اور ڈر کر انہوں نے کہا جی یہ تو بھابیوں کا معاملہ تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا اس میں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے متلعش بھاٹی ہماری بہن ہے یہ پہلے اسی طرح سے کرتے ہیں بعد میں بہن بنا لیتے ہیں مجھے تو ان کی سمع نہیں آتی کہ ان کا کیا کردار ہے پہلے سیماں کو بھی کہتے تھے مکھن جیسی یہ بات میں راکھی بندوالی بیرل لیٹر سپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے اور اپنا کیس واپس لے لی گئے اور اپنا نوٹس واپس لے لی گئے جو متلعش بھاٹی کو بھیجا تھا کیونکہ یہ کرنی سینہ اور متلعش بھاٹی سے در گئے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر سیما حیدر جو ہے وہ جانا چاہے گی تو اسے وہ جیٹ تیارہ جو ہے وہ بھوک کر دیں گے وہاں کیا بات ہے ہیپی سنگھ صاحب تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ بھارت کے وزیر آزم ہوں اور بھارت ان کے کہنے پر چلتا ہے ایک اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی جس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی سنگین نویت کی وہ دھمکی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سیما حیدر اب یہاں پہ آ تو گئی ہے لیکن واپس اس ارتھی پر جائے گی یا واپس اس کی ناش جائے گی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں کہ سیما حیدر کی واپس ناش جائے گی اور وہ یہاں سے کبھی بھی نہیں جائے جا سکے گی یہ کیا مطلب ہے یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر اس کو بلیک مل کیا جا رہا ہے یا بچوں کو حراسن کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے برحال دیفرمیشن کے حوالے سے میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اے پی سنگھ نے اپنا کیس اس لیے بھی واپس لیا ہے کہ سچن کی کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں ہے مثل اش پھارٹی کے سامنے کیونکہ دیفرمیشن اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی ورت ہوتی ہے جو بی پی ال کارڈ یوز کر رہا ہے اور جو مرگیوں کو فیڈ دی جاتی ہے وہ والے چاول یوز کرتا ہے تو اس کا فنانس سٹیٹس کتنا کا ہوگا اور اس کی دیفرمیشن کے دیمجز اس کو کیا ملیں گے کیا کاروائی ملیں گے بہرحال دیفرمیشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی پروفائل اچھی ہونے چاہیے بہرحال یہ جو اس کے علاوہ جو دھمکی والی بات ہے اس پہ تو ان کو وضاحت دینی چاہیے کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے اور بھارت کے اداروں کو بھی پوچھنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آپ بھارت کے قانون کو نہیں مانتے آپ بھارت کے قانون پر یقین نہیں رکھتے آپ جو کہیں گے وہی ہوگا میرے خیال میں ان کو اس چیز میں شرم آنی چاہیے اور ابھی جو لیٹس ذرائع سامنے آ رہے ہیں ایک دو سرپرائز ہم نے اپی سنگ کے لیے رکھے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ان کے ہوش اڑ جائیں گے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی بھارت سے کچھ ایسے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے جن کے نام میں آج کے لائف سیشن میں ڈسکلوز کروں گا جو غلام حیدر کی مدد کے لیے آ گئے ہیں اور ان کے نام سننے کے بعد آپ لوگوں میں بھی ایک خوشی کی لہر بھی دھوڑے گی اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اپی سنگ صاحب کی چیخیں بھی نکل جائیں گی جس طرح سے کرنی سنہ اور مثلش پھاٹی کو دیکھ کر نکل گئی ہیں اور ابھی وہ اپنی ہر بات سے مکر رہے ہیں پیچھے اٹھ رہے ہیں اب وہ پاکستان سے بھی پوچھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو ایک ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہ چیزیں ان کو پہلے سے ریلائز کرنی چاہیئے مرحبا آج رات کا جو میرا لائف سیشن ہوگا اس میں اپی سنگ کے لیے ایک بڑا بہترین سرپرائز ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد سیما بھی چونک جائے گی اور اپی سنگ بھی چونک جائے گا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں سے بتاؤں گا اور لاس میں میں یہ بات کروں گا کہ فار نافس میں جو اپلیکیشن دے دی گئی ہے اور اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو لائف سیشن میں میں اپ ڈیٹ کروں گا اور فرسٹ اکتوبر یا سیکنڈ اکتوبر کو سیما کے لیے ایک اور سرپرائز ہے اور سیما کو جو لوگ کہتے تھے کہ کیسے غلام ایدر بچے واپس لے گا ان کو بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اس کے علاوہ اپ ڈیٹ سنگ صاحب نے ایک اور جہاں پہ بھرزلی کا مزارہ کیا ہے وہ یہ کہ جو سیما کہتی تھی کہ جی میری تصویر یوز کرنے پہ کاروائیاں کر دیں گے اپ ڈیٹ سنگ وہاں سے بھی انہوں نے ہاتھ کڑے کر دیں اب ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جو سرپرائز ہم ان کو دینے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر یہ سیما کی وقالتی چھوڑ دیں پرحل ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے ابھی تو انہیں بات پہ پکا رہنا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور انہیں اپنی بات پہ قائم رہنا چاہیے بیرل فل وقت متلش پارٹی کا کیس بھی واپس لے چکے ہیں اور جتنے اس طرح کے کیسز تھے موسیقی 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 موسیقی